بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد و یاک نستین تو گائز ایز پرامس آج ہی جو نا ہے ہم نے اینٹی شروع کرنی ابھی آلماسٹ رات کے گیارہ باجی کے سترہ منٹ ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کی اناٹمی کو ریکال کریں گے جلزی سے ٹھیک ہے اگر آپ کو اناٹمی پتا ہوگی تو پھر ہی آپ اس کی ڈیزیز کو نا ریلیٹ کر پائیں گے بہت سے لوگوں کو اناٹمی مسئلہ ہوتا ہے ابھی سیدہ ٹائم نہیں لگائیں گے دو تین ویڈیوز کے اندر ابھی سب سے پہلے چپٹر ہے اس کا اس کے اندر پہلے میں یہاں سے پڑھاؤں گا اس کے بعد ہم یہاں سے اس کی ہیڈی میں رہیں گے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل لیئر ہے اس کے بعد میڈل لیئر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس انر لیئر آجاتا ہے اس کے سنے میسٹرائیٹ سال اور وہ سارے کے سارے جو چیزیں پڑھنے والی ہیں وہ کرنے کے سارے سارے یہ لائن ٹو لائن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیویلمنٹ وغیرہ وہ سارے سارے ٹھیک ہے تو اتنے بڑے جہنا وہ ٹاپک کے اندر اس نے کیا کیا لکھا ہوا سب سے پہلے جہنا ائر اس کو اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تین پارٹس میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسٹرنل لیئر ایک ہمارے پاس ہوتا ہے میڈل لیئر اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انٹرنل ائر ٹھیک ہے یا پھر کہیں کہیں جو نا انٹرنل ائر کی جگہ نا لیبرنیس آ رہی ہے ایم ٹی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی میرے پاس نوٹس ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ان سب کو کمپائل کر کے نا جو بھی شارٹ سے شارٹ ہو سکے ویڈیو اس کو اندر نا ٹیبلیٹڈ فارم میں لکھوں ٹھیک ہے اب جو ایکسٹرنل ائر ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ کون کون سی تین چیزیں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکسٹرنل کے اندر ائر کے اندر پھر اس کو فردر جو ہے نا کونسسٹ آپ یوں کہہ رہے گی آپ اس کے اندر مزید تین چیزیں آئیں گی نمبر ون پہ آپ کے پاس کیا ہے جو باہر سب سے باہر نظر آ رہا ہے ایوریکل یا پینہ جسے ہم کہتے ہیں ایوریکل یا پھر پینہ بڑا خوبصورت سا ٹھیک ہے پیکے والے کان جاتے ہیں پھر ہمارے پاس ایکسٹرنل لئر کا پارٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل کیاوسٹک میئٹس ٹھیک ہے تو اس نے لکھا ہوا بک کے اندر کیاوسٹک میئٹس پھر ہمارے پاس جو تھرڈ بھالا پورشن ہے نا وہ اس کے اندر ٹیمپینک میمبرین جو پڑھتا جسے ہم کہتے ہیں نا کان کٹو ٹیمپینک میمبرین سارا آپ نے پڑھا ہوا باس اس کو ریکال کر رہے ہیں ہم جلدی سے ایوریکل پینہ ایکسٹرنل کیاوسٹک میئٹس اور ٹیمپینک میمبرین یہ تین پارٹ ہوتے ہیں اب جو ہے نا ہم سب سے پہلے ایوریکل یا پینہ کے اوپر آتے ہیں تو یہ انٹائر پینہ اور جو ہے نا یہ کس کس چیز سے ملا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ ییلو جو ہے نا الاسٹک کارٹیلیج جو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتی ہے کورنگ آف دی سکین ہوتی ہے یہ بکے میں الفاظ یوز کر رہا ہوں پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس پورچن ہوتا ہے ٹریکس اور ایک ہوتا ہے کرس آف ہیلکس ان کے درمیان وہ کہہ رہا ہے کوئی بھی کارٹیلیج نہیں ہوتی تو وہ پوائنٹ اس نے بڑا امپورٹنٹ ڈکھا ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں انسیزرہ ٹرمینیلس آئی این ایس یو آئی این سی آئی ایس سی آئی ایس یو انسیزرہ ٹرمینیلس یہ ایک پارٹ لکھا ہوا ہے جو کہ پینہ والے پورچن کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ between the میں جانے لکھ دیتا ہوں ٹریکس اور ابھی میں آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں کرس آف ہیلکس کرس آف ہیلکس وہ اس پورچن کے درمیان آپ کو کوئی بھی کارٹیلیج نظر نہیں آئے گی باقی ساری ایوریکل پینہ کے اندر کارٹیلیج جو تھی لکھیں اس پوائنٹ کے اوپر کارٹیلیج نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں انسیزرہ ٹرمینیلس ٹھیک تو اس کنفیجن کو دور کرنے کے لیے میں بک کے اوپر آ گیا ہوں تو یہ آپ کو سارے کا سارا ایکسٹرنل ایئر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو وہ چھوٹی مارکل کی درگی ہے یہ دیکھو یہ سب سے باہر ہم نے کہا ایکسٹرنل ایئر ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے میڈل ایئر پھر انٹرنل ایئر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرنل ایئر کے اندر کیا کہا ہوتا ہے ایوریکل یا ہم نے اس کو کہا پینہ پھر ایکسٹرنل اکیوستک کے نال یہ والی ٹھیک ہے نمبر ون یہ نمبر ٹو یہ اور پھر ہم نے کہا تھا ٹیمپینک بھی ملین نمبر تھری یہ ٹھیک ہوگی ایکسٹرنل ایئر اب جو اینر سب سے باہر ہم نے کہا پینہ پینہ کے اوپر کیا کہا ہم نے کہا تھا کہ یہ یلو الاسٹک کارٹیلیجر جو اس کے اوپر سکین ہوتی ہے یہ بات ہوگی پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ ایک چیز ہوتی جسے ہم کہتے ہیں انسیوزرا ٹرمینیلس وہ کہاں کہاں ہوتی ہے کرس آف ہیلکس اور ٹریکلس کے درمیان ایک پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی کارٹیلیج نہیں ہوتی اسے ہم انسیوزرا ٹرمینیلس کہتے ہیں اوپر والا کان کا یہ سارے کا سارا حصہ جو ہوتی ہے نا وہ یہ والا اسے ہم کہتے ہیں ہیلکس ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس یہ ہیلکس کے بالکل نیچے یہ والا پورچنی اسے ہم کہتے ہیں انٹی ہیلکس اس کو تھوڑا سا زوم کار کے نا یہ دیکھیں اب اب ٹھیک نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہیلکس اوپر والا اس کے بالکل نیچے یہ جہاں ہے انٹی ہیلکس اپنی بک کے اندر کھولنے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پھر یہ ہمارے پاس تھا ٹریکس یہ جو آپ کے کان کی ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بالکل یہ نیچے جو ہوتا ہے یہ والا چیز یہ ہے انٹی ٹریکس اور یہ جہاں پہ جو فیمیل جو ہے نا وہ جھمکے ہیں تولی آدم انہوں گھولڈن جھمکے میں آپ کا نام اچپاما چوم جھمکے تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ لبیول ہوتا ہے ٹھیک اب ان کے درمیانے کی یہ جو گڑا سب سے اوپر اوپر نظر آتا ہے اسم کہتے ہیں ٹرائینگولر فوسا ٹھیک ہے اور یہاں کان کے بلکل پیچھے جو آپ کی یہ موری نظر آ رہی ہے نا اس کے بلکل پیچھے جو فوسا ساتھ اسم کہتے ہیں کون کا بس یہ اتنی سی بات آپ کو ذہن نشین ہو جانی چاہیے اگر آپ کبھی آج آئے کوششن کے لیٹرل سر فیس آپ دے پینا کو یار کوئی ایکسپلین کر دو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا سمپل آپ نے ایک اوہ اس کو زوم آؤٹ کرو نا یار ٹھیک ہے یہاں پہ میں بنا رہا ہوں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہ کان یہاں سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے یوں کر کے یوں لے آنا یہاں پہ نیچے جنا ایک سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو جو نا وہ ڈبل کر دینا ہے یوں کر کے ٹھیک ہے یہ جو میں رنگین پورچن کر رہا ہوں نا یہ ہمارے پاس بتا ہے سارے کا سارا ہیلکس ٹھیک ہے یہ ہیلکس پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں جو ہے نا وہ آپ نے ایک وائی شیفٹ سٹکچر ملکل ایزی وی میں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے ٹھیک ہے اور یوں اس طرح ایک سٹکچر بنا دینا ہے صحیح ہے جو میں اس کو رنگین کر رہا ہوں نا تاکہ آپ کو فوسہ دور وہ سارے کے سارے جو نا وہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس کرس ہوتے ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے تو یہ والا اس کو اگر مزید فردر آپ ناٹی میں جائیں اس کو ہم کہتے ہیں سپیریئر کرس ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہمارے پاس انفیریئر آپ کا کان کا سراغ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے جو ہے آپ کو یہ جو ڈپریشن سا نظر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کون کا سی او این سی اچ اے ٹھیک ہے تو یہ والا سارے کا سارا پورچن وہ کون کا ہوگا پھر یہاں پہ آپ کو ایک ابری ہوئی جگہ نظر آئے گی اسے ہم کہتے ہیں ٹریکس کی بلکل نیچے یہاں پہ کر کے یہاں پہ میں تھوڑا مارکر چینج کر کے اوہو میری درد مارکر کی دروے یہ آلی ٹھیک ہے تو ٹریکس میں نے کہا بنایا یہ یہاں میں نے ٹریکس بنا دیا ٹھیک ہے اور بلکل یہاں پہ آپ جو سٹرکچر دیکھیں گے آپ کو اپنے کان کو پر فیل کریں گے یہاں پہ کہلائے گا انٹی ہیلکس ہیلکس کا بلکل الٹ انٹی ہیلکس ایک آپ نے اس کا ٹریکس کا انٹی ٹریکس اور ہیلکس کا انٹی ہیلکس ایک سٹرکچر آپ نے بتایا اور لو بیور یہ سمپل تنین سٹرکچر جو ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ آپ سارے کا سارا پینہ کا لیٹرل پارٹ آجائے تو آپ اس طرح ترا کریں گے ہوفیلی اب یہ دماغ میں رہ جائے گے کچھ نہ کچھ سمتھنگ اس آلویز بیٹر دن اتھنگ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے انسیوزرہ ٹرمینیلس کہاں پہ بنایا یہ دیکھو یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ ٹریکس ایک ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہو گئے یہ جو میں نے ریڈ کلر میں بنایا تھا اس کو پرومیننٹ کر دوں یہ ٹریکس اور میں نے کہا کرس آف ہیلکس یہ انفیریر کرس ہے تو اس کے اوپر ہیلکس ہوتی ہے یہاں پہ کر کے سٹرکچر ہوتا ہے ان دونوں کے دمیان یہاں پہ کر کے آپ کو چیز نظر ہے جسے انسیوزرہ ٹرمینیلس جس کے اندر کوئی بھی سٹرکچر کاٹی لہج نہیں ہوتی اگر میں آپ کو دکھا سٹرکچر دیکھو دیکھ رہے ہو یہ اوپر سارا ہیلکس ہے یہ اس کے بلکل نیچے انٹی ہیلکس یہ نیچے ٹریکس ٹریکس اور ہمارے پاس یہاں پہ انٹی کرس آف ہیلکس ان کے درمیان یہ انسیوزرہ ٹرمینیلس نظر آ رہی ہے یہ کہاں کوئی کاٹی لیج نہیں ہوتی باقی پورے پینہ کے اوپر کاٹی لیج ہوتی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا یہ سارے کا سارہ تھا ہمارا اور پینہ کے بارے میں ایک میجر کنسپٹ یہ سٹرکچر آپ کو پتا ہونے چاہیے اور باقی سارہ اب ہم آتے ہیں ایکسٹرنل ایوڈیٹری کنال یا ایکسٹرنل کیوستک میٹس ٹھیک ہے کیوستک میٹس یا ایوڈیٹری ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے ایوڈیٹری کنال یہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی ایکسٹینڈ کرتی ہے فرام دی کونکا ٹو دی ٹیمپینک میمرین مطلب آپ کا یہ جو ہے ایکسٹرنل ایوڈیٹری ایئر کنال یا ایوڈیٹری کنال یہ کہاں سے ایکسٹینڈ کرتی ہے یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں کونکا یہاں پہ یہ جو میں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا یہاں سے شروع ہو کے اور اندر تک جو جو ٹیمپینک میمرین ہے یہاں تک جتنی بھی لمبی ٹیوب ہوگی سے ہم کہیں گے ایکسٹرنل کیوستک کنال یا ایکسٹرنل ایڈیٹری کنال یا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس میری ایٹس کہہ لیں یا کنال کہہ لیں کنال عموماً بوستی بکے اوپر لکھا ہوا تھا وہ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو در آدھے دیکھ لینا تو یہ جو ٹیوبز ہی ہوگی اس کو ہنگیا گیا ایکسٹرنل ایڈیٹری کنال اب یہ کنال کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں اس کو کرتی ہیں اس کو ڈائی دیں ایکسٹرنل ایڈیٹری یاکیویسٹک کنال اس کے جو ہنا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو پارٹ ہوتے ہیں بکنگ اس نے منشن کیا ہوا ایک ہمارے پاس ہوگا کارٹی لے جینیس پارٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہوگا بونی پارٹ جو باہر کی طرف ہوگا وہ کارٹی لے جینیس ہوگا جو اندر ایر کی ہوتی ہے تین بونز وہ ہم آگے پٹتے ہیں تو اس کی طرف جو پارٹ ہوگا وہ بونی پارٹ ہوگا یہ ہمارا کان ہے تو یہاں سے جو یہاں پہ ہوتی ہے ٹیمپینک میرین یہاں میلس ہوتا ہے انکس ہوتا ہے سٹیپیز ایر کی تین بون ہوتی ہے تو جو پارٹ اس بون کی طرف ہوگا اسے ہم کہیں گے بونی پارٹ اور جو باہر کی طرف ہوگا اسے ہم کہیں گے کارٹی لے جینیس پارٹ ان سیمپل وڈ یہ ہی کہنا تھا میں نے اب جو کارٹی لے جینیس پارٹ اور بونی پارٹ ان دونوں میں کیا فرق ہے اس نے لکھا ہوا کہ آٹھ ہم ایم کی ہوتی ہے جبکہ بونی پارٹ جو ہوتا ہے وہ سولہ میلی میٹر کی ہوتی ہے اگر یاد کرنا ہے تو کارلی نہ ملنا مطلب بونی پارٹ تھوڑے زیادہ بڑا ہوتا ہے جو کارٹی لے جینیس پارٹ ہے اس کے اندر آپ کو ہیر جو ہے وہ ملیں گے آپ کے کان کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ہیر جنیدر آتے ہیں تو ہیر کنفائنڈ ہوتے ہیں تو دی آوٹر کنال دیر فور فرنکز آپ کو جو کان کے فرنکز دیکھتے ہیں یا پھر کوئی بھی انفیکشن دیکھتا ہے جس طرح سٹیفلو کوکل انفیکشن وہ کہہ رہا ہے وہ دیکھے کان کے اندر تو وہ اس پارٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہیر فولیکلز کا ہیر فولیکلز کا انفیکشن عمومن آپ نے سنا ہوگا کان کے اندر آگے ہم پڑھیں گے بھی تو وہ یہاں پہ جو ہے نا جتنے بھی ہیرز ہوتی ہیں وہاں کا فولیکل جو ہوتی ہیں وہ کارٹی لے جینیس پارٹ کے اندر سارے کا سارا ہوگا فرنکلز دوغیرہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے پھر اب بونی پارٹ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے آوٹر وان تھرڈ اس کو آپ کہہ لیں آوٹر وان تھرڈ جبکہ یہ بونی پارٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انر ٹو تھرڈ پوری کنال کا انر ٹو تھرڈ ہوتا ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ لیٹرل ٹو دی ٹیمپینک میمبرین یہ ہماری سارے ٹیمپینک میمبرین ہے تو اس کی جانا لیٹر ٹو ٹیمپینک میمبرین آپ اس کی ایک بات بتائیں گے اور اس کے اندر ایک نیروئنگ سی پارٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں استمس اب استمس کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی دھوڑی ضرورت ہے تو اگر میں ایک راف سی ڈائیگرام بنا دوں یہاں پہ ہم بناتے ہیں راف سی ایک ڈائیگرام استمس کا من تھوڑا سا بتانا ہے سپوز کریں کہ یہ ایک ڈبا میں نے منایا یہ دوسرا ڈبا میں نے منایا ٹھیک ہے تو ایکسٹرنل کیوستی کنال کیسے طرح آتی ہے یوں باہر سے ہوتی باہر کے کان سے یہ پینہ سارے کا سارہ سپوز کریں یہاں سے آتی یوں ہے ٹھیک ہے اور پھر جہاں پہ وہ جو مڑتی ہے ایک چھوٹی سی یہاں سے یہاں سے تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے پھر یوں کر کے آگے جوانا وہ جاتی ہے تو جہاں سے یہ موڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھلا موڑ اس موڑ کو ہم ان سیمپل ورڈ ٹیڑے پان کو ہم کہیں گے استمس ٹھیک ہے استمس اس کو ہم نے کہا دیا استمس تو جہاں بھی کیونکہ بچوں میں جو ہے نا اب دیکھو اس کا بڑا نا اللہ پاک نے کام رکھا ہوا ہے کوئی بھی چیز ڈریکٹ کان کے پردے کو جا کے یہاں پہ ٹچ نہیں کر سکتی یہاں سے اگر کوئی چیز جائے گی بھی تو وہ یہاں پہ موسٹ پرابلی یہاں پہ جا کے عموماً جو بچے آتے ہیں کیا کہتے ہیں گھنگرو فسا لیا ہے چنے کے دانے فسا لیا ہے آپ ہم وارڈز میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عموماً یہاں پہ کارٹیلی جینس پارٹ کے اندر ہی جا کے کہیں پھس جاتا ہے آگے زیادہ تک نہیں جاتا موسٹ ہی نہیں جاتا وجہ کے یہ استمس یہ ٹیڑا پان ہوتا ہے جو کہ اس کو یہیں پہ روک روک کے باہر نکالنے کی کوشش کرنے کے لیے آ جاتا ہے یہاں سے پھر ایزی لی ہم ریموو کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا آتا ہے جب ہم کان کو یوں پکڑیں گے تو یہ ٹیوب بلکل سیدھی ہو جائے گی اس وجہ سے پھر ہم اندر تک ٹارچ مارکے اگر آپ نے آرمی کا ٹیسٹ دیا ہو نا جن کا اگر فائنل میڈیکل جو گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کے کان بقیدہ چیک کرتے ہیں ایک وہ ایڈیوٹری سکوپ ہوتا ہے نا مطلب وہ ایڈیوٹری میٹریر ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کو ایک تو کان کی وہ چیک کرتے ہیں کہ کتنی فریکوینسی سننے کی ہے کان کو یوں کھینچتی ہیں اور ٹارچ مارتے ہیں وہ کرنل ہوتا ہے مومن ٹھیک ہے یا برگیڈیر وہ یوں مار کے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کان کا پردہ چھڑتا ٹھیک ہے یعنی پردہ چیک کرنے کے لیے اس نے کان کو یوں پیچھے سے پکڑ کے کھینچنا ہوتا ہے اچھی طرح اور پھر ٹارچ مار کے دیکھتا ہے اس لیے جب بھی آپ میڈیکل کروانے جائیں تو کانوں کی صفائی کروائی بیٹا جی یہی تھا کہ وہ سرجری کے لیے بڑی اہم پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جو کرس اور ٹریکس کے درمیان ایریہ تھا نا ٹھیک ہے یہ یوں کر کے یہاں پہ جو ایریہ تھا جو میں نے کہا تھا یہ سرجری کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کارٹیلیج نہیں ہوتی تو کاسمیٹک امپورٹنس یہ ہے اور یہاں پہ سرجیکل گرافٹ وغیرہ ہم نوز کی جب سرجری کرتے ہیں تو یہاں سے ہم سرجیکل گرافٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں ایزی لی صحیح ہے تو یہ یہی رور ہوتا ہے اس کا اور تو کوئی نہیں ہے سچ بس یہ ہے کہ کارٹیلیج نہیں ہوتی وہ اس کی ڈی فارمیشن نہیں ہو پاتی بس اتنا ہی کامنٹس جو ذرا ٹرمیانس کا کوئی پوچھ لے تو وہاں پہ جو ہے جب اگر سرجری کروانے جائیں گے تو یہاں پہ اس تمس کے اوپر وہ کٹ لگاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کرنا بڑتا ہے تو یہ تھی امپورٹنٹ باتیں بونی پارٹس کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس تمس کا بھی اب آپ کو بس چل گیا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ دو طرح کے جو ہے نا وہ ریسیسز ہوتے ہیں مطلب یہیں بھی آپ کو وہ بتا رہا ہے ایک بات کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انٹیرو انفیریر پارٹ مثلا میٹس ہے نا ڈی میٹس اس کا ایک ہوتا ہے انٹیرو انفیریر پارٹ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا کون کا کی ہم بات اس تمس کی بات کار رہے ہیں نا ٹھیک ہے اس کے بالکل انٹیرو انفیریر مطلب کونسا پوائنٹ بنتا ہے انٹیرو انفیریر اگر میں مارکل سے آپ کو شو کروں تو یہ والا آلموسٹ پوائنٹ یہاں پہ بنتا ہے ٹھیک ہے انٹیریر آگئی طرف اور انفیریر کی طرف یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک نا ریسیس ہوتا ہے رi سی ای ریسیس جسی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ہے انٹیریر ریسیس انٹیرو انفیریر پارٹ کے اوپر ایک ریسیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹیریر ریسیس ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے بک کے اندر لکھایا بھی ہوگا یہ بونی کی نال اندر جدی là وہ مومن ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھو انٹیریر انفیریر یہ دیکھیں انٹیریئر ریسیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکسٹرنل ائر کنال یہ ٹیمپینک میبرین اس کے بالکل انٹیرو انفیریئر ایک آپ کو چھوٹا سا ریسیس نظر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹیریئر ریسیس ٹھیک ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے ایک پاؤچ شیپ سٹکچر ہی ہے یہاں پہ دیکھو نا ایک ہمارے پاس پاؤچ شیپ سٹکچر ہے اس کا اب کیوں ہم نے پڑھا ہے جب بھی میڈل ائر کا انفیکشن ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو ہمیشہ پاس یہاں پہ بھری ہوئی نظر آئے گی بس اتنی سی بہت اس کی ہے انٹیریئر ریسیس کی اب ہمارے پاس ٹیمپینک میبرین کے بارے میں تھوڑی سی بات آ جائے سوری یہ میڈل ائر یہ ہے اس کا انفیکشن یہاں پہ پاس تھی میں اس کو ایکسٹرنل ائر کا ساتھ ملا رہا تھا تو اب یہاں پہ ہماری یہ ختم ہوگی اب ہم نے ٹیمپینک میبرین جو ہے نا تھرڈ پارٹ آف ایکسٹرنل ائر اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹیمپینک میبرین کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو وہ میں یہاں پہ ڈسکس کر دیتا ہوں تو ٹیمپینک میبرین ہمارے پاس ایک ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں ڈرام ہیڈ بھی کان کا پردہ ٹیمپینک میبرین یا ڈرام ہیڈ ایک بات ہے یہ عموماً نو سے دس جو ہے نا وہ اس کی ایم ایم اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹال ہوتی ہے باقی آٹھ سے نو ایم ایم جو ہوتی ہے نا یہ ہمارے پاس وائیڈ ہوتی ہے اور پوائنٹ ون ایم ایم جو ہوتی ہے نا وہ اس کی ٹھکنیس ہوتی ہے اگر یاد رہا ہے جی تو بیلنڈ گوڈ ہے اب اس کو ہم نے دو پارٹ کی اندر ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس ٹیمپینک مبرین تھی نا جو میڈل ایئر کو ایکسٹرنل ایئر کے ساتھ ملاتی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ دو پارٹ ہیں کون کون سی ہیں جناب ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پارس ٹینسا اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پارس فلیسیڈا ٹھیک ہے اس کو پارس فلیسیڈا ہم نے کہتے ہیں شیپرنلز شیپرنلز مبرین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو نام لکھے ہوئے ہیں تو جو پی آپ کو دونوں ہی بیسیڈ آنے چاہیے عبومن ایم سیڈیوز کے اندر آ جاتے ہیں اب پاس ٹینسا جو ہے نا یہ پیریفری کے اوپر جو پارٹ ہے نا یہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھیکنڈ فارم ایک اس کی ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیکنڈ ایک پورشن ہوتا ہے فائبرو کارٹیلیجینیس رنگ بناتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا جو پیریفریل پارٹ ہے نا پاس ٹینسا کا جسے اس نے کہا ہے کہ یہ کہلاتا ہے پارٹسٹینسا کا پیریفریل پارٹ ایک ٹھیک رنگ بناتا ہے جسے وہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس ہوتا ہے جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ ہی پارٹسٹینسا کا وہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک گول سا سٹرکچر بناتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس پیریفرل پارٹ اب ہم کہیں گے سینٹرل پارٹ کی بات تو سینٹرل پارٹ کیا کرے گا یہ جب تھکنڈ ہوگا ان ورڈ تو یہ ایک ٹپ آف دی میلس کی اوپر نا اس نے ایک سٹرکچر بنانا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں امبو یو ایم بی او امبو اب یہ ڈائیگرام ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس نے بڑا کلیر ایک بنایا ہوگا کدر بیا یار یہ والا دیکھو نا یہ ڈائیگرام کو اس کو گھر سے دیکھو یہ دیکھو یہ ساری ہے ہمارے پر ٹمپیننگ میبرین اس کی ہم نے کہا دو میبرین ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں شارپننز میبرین یا جس کو میں نے کہا تھا کہ پارس فلیسیڈا اس کو ہم نے کہا کہ یہ پارس فلیسیڈا ہے جبکہ دوسری نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ پارس ٹنسا ہوتی ہے یہ نمبر ون پہ یہ نمبر ٹو پہ میبرین دیکھو یہ جو لائٹ کلر میں ہے یہ ہمارے پاس پارس فلیسیڈا ہے یہ شارپنز میبرین اور یہ جو ڈارک بلو والی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے پارس ٹنسا اب ہم نے پارس ٹنسا کی دو چیزیں دیکھی تھی ایک میں نے کہا تھا کہ پیریفرل یہ ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس سینٹرل ہوتی ہے جب یہ سینٹر میں گول گول ہو جائے گی نا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ امبو بنا دیتی ہے جب یہ پیریفریلی جو ہے نا وہ ایک وہ فائبرو کاٹیلیجنس جو ہے نا وہ فولڈ کرے گی رنگ بنائے گی تو اسے ہم کہیں گے انیلس ٹیمپینیکس تو یہ انیلس ٹیمپینیکس امبو یہاں پہ انہوں نے نہیں بنایا اب ایک منٹ میں آپ کو اور جگہ سے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھو نا یار یہ اس کے در دیکھو یہ اوپر والی ساری پارس فلیسیڈا ہے لائٹ بروب یعنی یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ شارپنلز ممرین ہے ٹھیک ہے تو شارپنلز ممرین اور نیچے والی پارس ٹیمپینیکس ہے یہ ساری ٹیمپینیکس ہے اور یہ انیلس ٹیمپینیکس جو اس کی پیریفرل فولڈ ساری کی ساری ہیں درمیان میں یہ جو سٹکچر ہے نا اس کو ہم کہیں گے انبو ایسی ہو گیا اب ہوففل ہی آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ دو پارس بھی اس کے بسکس ہو گئے ہیں اچھا اب ہم نے آ رہا کہ پارس فلیسیڈا ہے شارپنلز ممرین اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ملیس جو نا پروسیس لیٹرل پروسیس آف دی ملیس ملیس انکسس ٹیپیس جو میڈل ایئر کا ہوتا ہے نا ملیس بون ٹھیک ہے اس کے جو کہہ رہا ہے کہ لیٹرل پروسیس ہوتا ہے بون کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا اس کے لیٹرل پروسیس کے پاس جو ہے نا یہ ہمارے پاس سیچوئیٹ کرتی ہے بیٹوین دی نوچ آف رینیورس اینڈ انٹیریر اور پوسٹیر ملیل فولڈ ٹھیک ہے تو نوڈ آف رینیورس کے ساتھ اور انٹیریر پلس انفیریر جو نا فولڈ اس کے درمیان جو نا یہ کرتے ہیں جسے ملیولر فولڈ بھی کہتے ہیں نا اس کے درمیان یہ میبرین لائی کرتی ہے یہ تو اس کے جو آنا وہ ٹیمپینک میبرین کے پارٹس ہے اب ہے اس کی لیئرز کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ لیئرز کون کتنی ہوتی ہیں ٹیمپینک میبرین کی ابھی تو ہم نے پارٹس کی ہے نا تو لیئرز کے بارے میں جناب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تین لیئر ہوتی ہیں ٹری لیئرز ٹیمپینک میبرین کی کون کون سی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے آوٹر ایک ہمارے پاس ہوتی ہے میڈل اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انر ٹھیک ہے آوٹر لیئر آوٹر موہ جو تھی لائن کتی ہے سکین سے جسے ہم کہتے ہیں اپی تھیلیل لیئر ٹھیک ہے میڈل لیئر جو ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ فائبرس لیئر ہے جبکہ انر والی جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں میو کوزل لیئر ٹھیک ہے یہ تین لیئر آپ نے یاد اکنی ہے یا میکوزل لیئر کس کو لیئر کہتا ہے یہ ایم سی گوزرتا تھا اب ہمارے پاس آتا ہے جو ہے نا دو دن ٹرمنالوجیز آگے استعمال ہوں گی بک کے اندر وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل لیئر ہے یہ ٹیمپیننگ میبرین ہے ٹھیک ہے ایکسٹرنل لیئر اسٹیمیٹر یہ ہمارے پاس ٹیمپیننگ میبرین ہے ٹھیک ہے یہ ٹیمپیننگ میبرین کا سپیریئر پورشن ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے انفیریئر پورشن ٹھیک ہے یہ سارے کی ساری مارے پاس ہے ٹیمپیننگ میبرین اگر وہ کہے کہ پوسٹیرو سپیریئر پورشن پوسٹیرو سپیریئر پورشن تو آپ نے جانا ہے کہ یہ لیٹرل سائٹ کی بات کر رہا ہے اگر وہ کہے انٹیرو انفیریئر پورشن تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ میڈیل سائٹ دفتی ٹیمپینک میبرین کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بڑا امپورنٹ کنسپٹ ہے جس کو نہ سمجھا ریوائنڈ کر کے دیکھ لے تو سپیریئر پورشن ہمیشہ لیٹرل سائٹ پہ ہوگا کیونکہ یہ یوں کر کے آ رہی ہے نا میبرین تو جو سپیریئر پورشن ہے وہ لیٹرل سائٹ کی طرف جا رہا ہے جبکہ انفیریئر جو نا میڈیل سائٹ کی طرف آ رہا ہے تو انفیریئر انٹیریئر اور انفیریئر والا میڈیل ہے کو نا ٹیمپینک میبرین بنانی آنے چاہیے جو میں نے دکھا دیا نا ٹھیک ہے؟ وہ جس کو نہیں آتی وہ میرا پتر چھٹی کرے اس کو جانا جینے کا حق نہیں ہے دیکھو ٹیمپینک میبرین بنانے کا بڑا ہی آسان طریقہ جو میں بناتا تھا نا اس طرح یوں ایک گول زائرہ لگانا ہے ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ نے ایک جانا وہ یوں کر کے یوں یہ یوں یوں کر کے یہ اس طرح بنا دینا ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ کا ہو جائے گا پارس اوپر والا فلیسیڈا پارس فلیسیڈا جبکہ ہمارے پاس جو نیچے والا ہے یہ اس کو ہم کہیں گے پارس ٹینسا ٹھیک ہے؟ دو پارس میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا نا ٹیمپینک میں نے پارس فلیسیڈا کو اوپر والا اور جس کو میں ابھی یہ بلو سے لائن کر رہا ہوں یہ والا یہ ہمارا سارے کا سارا پارس فلیسیڈا جائے گا یہ اتنا تھا اب یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک بات کرے گا یہاں سے ایک سٹرکچر یوں کر کے ملا رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کون آف لائٹ کون آف لائٹ ٹھیک ہے؟ یوں آپ نے سٹرکچر بنا کر ایک کون آف لائٹ بنا دینی ہے جبکہ یہاں پہ یہ جو آپ کو اتنا پورشن اتنا سے اتنا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے ہینڈل آف ملیس ہینڈل آف ملیس ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا پارس فلیسیڈا کا انٹیریئر فولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ انٹیریئر جسے ہم ملیولر فولڈ کہتے ہیں نا انٹیریئر ملیولر فولڈ اور یہ والا جو پیچھے مل رہا ہے اس کو ہم کہیں گے پوسٹیریئر ملیولر فولڈ ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو درمیان میں تھا اس کو ہم نے کہا کہا تھا امبو سارے سٹرکچر کمپلیٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو اتنا بنا دو کہ انشاءاللہ ایکزیمینر کچھ نہ کچھ آپ کو مارکس دے ہی دے گا بجائے اس پر کچھ بھی نہ بنا ہر منزے کو ٹیمپینک ملیلر بنانی ہانے چاہیے ٹھیک ہے؟ تو جو لیٹرل سائیڈ پر جو فولڈ دورے تھے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ اینولس ٹیمپینکس وہ آپ نے بنا دینا ہے اینڈ پر تو آپ کا سارا سٹرکچر آل موس کمپلیٹ ہو جائے گا یہ بنا لو یا پھر اگر اس کو رٹا لگا سکتی ہو اچھے سے تو ویل انڈ گوڈ یہ بنا لو ایک ہی بات ہے کوئی ایک نہیں ہے اب وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ریلیشنز کے بارے میں بات کر رہا ہے جس کی اوپر ایم سی گوڈ دڑا دڑاتے ہیں ہمارے ٹیچر نے ہمیں اس طرح بتایا تھے نا بناڑا یہ اچھا ریلیشنز کے بارے میں تھوڑی سی امپورٹنٹ باتیں کر لیتے ہیں تو پہلے میں ریلیشنز بتا دوں اس کے بعد میں ٹرا کر کے بتاؤں گا اور پروو کروں گا ٹھیک ہے ریلیشنز آف تھی ایکسٹرنل کیاوسٹک میٹس ایکسٹرنل کیاوسٹک میٹس تو سپیریئر ایک اس کا پارٹ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پوسٹیریئر پارٹ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انفیریئر پارٹ ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے انٹیریئر پارٹ ہوتا ہے تو آپ کا یہ جو ایکسٹرنل کیاوسٹک میٹس ہے نا یہاں پہ اس کے بالکل اوپر جو ہے نا یہاں پہ ہوتا ہے آپ کا میڈل کرینیل فوسا میڈل کرینیل فوسا یہ ایم سی کیوں دیکھاتا ہے رٹا لگانے والی چیز ہے باقی ڈائیگرام سے ہم دکھاتے ہیں ابھی پوسٹیریلی آکے ہوتے ہیں میسٹرائٹ ایر سیلز پلاس فیشیل نرو جو کہ سی سیمن ہوتی ہے نا فیشیل نرو یہی ہوتی ہے نا ویلیو ہوتی ہے سی سیمن ٹھیک ہے تو فیشیل نرو ہوتی ہے انفیریلی جو ہے نا وہ آپ کا جو جبڑے کی اوپر گلینڈ ہوتا ہے جسے اب کہتے ہیں پیروٹیٹ گلینڈ ٹھیک ہے جس کے اندر سے فیشیل نرو پاس کرتی ہے اور وہ بہت سے میمز بھی بنے ہوئے ہیں کہ فیشیل نرو پاس کر دیتی لیکن وہ آپ نے ایکس کی طرح اس کو موہ نہیں لگاتی کوئی سپلائی نہیں دیتی پیروٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے انفیریلی اور انٹیریلی جو ہوتا ہے نا وہ جبڑا اور جو ٹیمپو مینڈی بولر جوائنٹ ہوتا ہے ٹیمپو مینڈی بولر جوائنٹس ایزی ہو گیا کہ نہیں ہوا یہ والی ڈیاغرام دیکھو یہ سارا ایکسٹرنل کیاستگ میئٹس ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھو میڈل کرینیل فوسہ نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ پوستیریلی اس کے بلکل پیچھے اب تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا تو یہاں سے سپوز کرو اس کے پیچھے سے یوں جاری ہے فیشیل نرو اور میسٹرائیڈ ائر سیلز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا گیا انفیریئر لی جو ہے یہاں پہ آپ کا تحری باتہ مو کا جبڑا آئے گا تو یہاں پہ ایک پیروٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے صحیح ہے اور پھر انٹیریئر لی جو ہے نا بلکل اس کے آگے یہاں پہ کیا ہوگا جبڑے کا وہ جو ٹیمپو منڈی بلر جوائنٹ وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ اور کوئی اتنی اچھی ڈائیگرام مجھے مل نہیں رہی ورنہ میں آپ کو دکھا جاتا ہے تو بس اس طرح آپ کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو انہوں کبر ہو جائے گا صحیح ہے تو ابھی بس یہ اتنا تھا کہ کان کے اوپر کان کے نیچے آگے اور پھر پیچھے میں سٹائیڈ اور وہ سارے کے سارے ہوفیلی آپ یہ نہیں بھولے گا آپ کو یہ تھا ہمارا سارا ایکسٹرنل ائر کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں میڈل ائر کے بارے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ہم انہر ائر کے بارے میں دارے گی اگر یہ چپٹر شامل ہے